سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج وکیل محمد شافی اور سعید آفتاب کی جانیف درخواست دائر عدالتی اصلاحات کا بلغ غیر آئینی ہے کلدن قرار دیا جائے درخواست مخلوط حکومت کے وزیراعظم کی حصیت سے حلف اٹھانے کا ایک سال مکمل یہ بڑے چیلنجز اور مشکلات کا وقت رہا ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ غیر معمولی تھا عدم اعتماد اس لیے غیر معمولی تھی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے فورم پر اکٹھا ہوئیں عمران خان کے طرف سے اقتصادی بارودی سرنگیں بچھائی گئیں رکاوتوں کے باوجود ملکی معیشت رمہ دمہ ہے وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم کا استیفہ ہی تمام بہرانوں کا حل شہباز شریف کرسی سے نا چمٹے رہیں عودہ چھوڑیں اور عام انتخابات کی راہم وار کریں ان کا اقتدار اب چند دن کا مہمان رہ گیا ایک سالہ تاریخ دور میں آئین اور انسانی حقوق دفن ہو گئے اداروں کو تباہ کرنے پر ان کو شرم کا اظہار کرنا چاہیے تھا کل پارلیمان میں سپریم کورٹ کی بے توکیری کی گئی آئین کا مزاق اڑایا گیا فواد چوہدری کی میڈیا ٹاک انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کی ڈیڈ لائن ختم مفاقی حکومت نے پنجاب میں انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے جاری نہ کیے الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ میں فنڈز کی ادم فراہمی کی رپورٹ جمع کرائے گا سپریم کورٹ نے عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر مناسب حکم جاری کرنے کا اندیا دیا تھا خیبر پفتونخواب انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کر لیا پشاور ہائے کورٹ میں درخواست دائر حکومت ہرے بہانوں سے الیکشن ملتوی کر رہی ہے پی ٹی آئی کا واحد مطالبہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں جلد وزیراعظم اور کابینہ کے خلاف ناہلی کا ریفرنس بھی دائر کریں گے مشتاہ غنی دوہزر تئیس کے انتخابات دوہزر اٹھارہ کے طرح نہیں ہونے چاہیے اگر پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو عام انتخابات پر گہرہ اثر پڑے گا سرٹ میں بائک وقت انتخابات کی قرارداد پاس ہونا معنی رکھتا ہے آئین بھی کہتا ہے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے پوری کوشش ہے عام انتخابات تک غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں زفاقی وزیر خورم دستگیر کی پریس کونٹر الیکشن کمیشن کی توشہ خانہ کیس کے جلد سمات مقرر کرنے کی درخواست خارش عمران خان کے جانب سے خاجہ حارس اسام آباد کی سیشن عدالت میں پیش جلد سمات کی کوشش کرنا کیس سے مداخلت کے مترادف ہے الیکشن کمیشن پر سیاسی اثر اور اسوخ نظر نہیں آنا چاہیے جب ضرورت ہوئی عمران خان عدالت کے سامنے پیش ہوں گے وکیر خاجہ حارس توشہ خانہ فوشداری کیس کی سمات 29 سیپریل کو ہوگی تقریر کے دوران دھمکیاں میز لہجہ اختیار کرنے کا الزام وزیراعظم آزاد کشویر نے ہائی کورٹ میں عدلیہ بارے اپنے بیانات پر غیر مشروط تمافی مانگلی مریم نواز کے انٹرویو کی دھوم ایک اور آفیئر کلپ سوشل میڈیا پر وائرل توشہ خانہ سے بی ایم ڈبلیو لینے کے سوال پر ریکارڈنگ روکنے پر زور حیرت ہے اصل گفتگو آنئر کیوں نہیں کی گئی فوات چوہدری کا تنس معلومات نہ تھی حقائق کے برخلاف نہیں بولنا چاہتی تھی فوات چوہدری شاید جھوٹ بولنے کے عادی ہیں مریم نواز کا جواب نون لیگ کی چیف اورگنائزر مریم نواز عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئیں شوہر بیٹا اور بیٹیاں میں ساتھ مریم نواز سعودی عرب میں اپنے والد نواز شریف کے ساتھ شاہی قیادت سے بھی ملاقات کریں گی مقبوضہ کشمیر میں جی ٹونٹی جلاس کا منصوبہ پاکستان کا شدید احتجاج غیر ذمہ درانہ بھارت اقدام سلامتی کانسل کی قراردادوں اور چارٹر کی کھلی خلاف ورزی مقبوضہ کشمیر بین القوامی صدا پر تسلیم شدہ تنازیہ ہے بھارت مقبوضہ وادی میں اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے غیر قانونی بھارتی اقدامات جمع و کشمیر کی حقیقت کو چھپا نہیں سکتے ترجمان دفتر خارجہ کردی عمل